وما منع الناس اور کس چیز نے روکا ہے لوگوں کو ایو منوکو ایمان لے آئیں از جا اہم الہدہ جب ان کے پاس ہدایت آگئی جب ان کے پاس یقین کا پیغام آگیا تو کس چیز نے لوگوں کو اٹکا دیا ہے لوگوں کو جو اٹکاؤ رہا ہے اور لوگ جو منع ہو گئے ہیں جب ان کے پاس ہدایت آگئی ایک چیز اس سے وہ رک گئے آیت میں ذرا سا ابحام ہے یعنی یہ کہ آیت صاف واضح نہیں ہے بلکہ الفاظ اس کے آگے پیچھے ہیں اللہ تعالیٰ نبو میک کونسی چیز ہے جس نے لوگوں کو منع کیا ہے کہ ایو منو از جا اہم الہدہ کہ وہ ایمان لائیں ایمان لانے سے کس چیز نے منع کیا ہے اتنا جملہ از جا اہم الہدہ کو فی الحال درمیان سے آپ سوچ لیجئے ایک طرف کو تو پھر یہ آیت بنے گی کہ وما منع الناسہ ایو منو کس چیز نے لوگوں کو روکا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ اور اپنے پروردگار سے معافی مانگیں تو دو چیزیں ہو گئی نا کس چیز نے لوگوں کو روک دی ہے کیا اٹھکا ہوئے لوگ کیوں نہیں ایمان لاتے اور کیوں نہیں استغفار کرتے از جا اہم الہدہ جب ہدایت ان کے پاس آگئی ہے تو لوگ کیوں نہیں آخر ایمان لے آتے اللہ تعالیٰ نے یہ درمیان میں کہا از جا اہم الہدہ جب ان کے پاس ہدایت آگئی ہے تو یہ گویا دلیل دے دی اس بات کی کہ جب ہدایت آ جائے تو ایمان کا لانا واجب ہو جاتا ہے ایمان کا لانا ضروری ہو جاتا ہے اور یہ ہے دلیل اشائرہ کی اشائرہ جو تھے ان کے متقلمین اور فقہار رحمہ اللہ وہ سب کہتے تھے کہ جب تک کم بھی عالم صلی اللہ وسلم نہ آئیں اور نبوت کا پیغام نہ پہنچے اس وقت تک کسی آدمی کو عذاب نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا دوسری چیز کہ وہ لوگ اللہ سے استغفار کریں اللہ سے معافی مانگیں کیا چیز سامنے آگئی کیا چیز رکاوٹ ہے اس کا مطلب ہے انہیں چاہیے کہ وہ ایمان لے آئیں انہیں چاہیے کہ اللہ سے معافی مانگتے ہی رہیں اس سے معلوم ہوتی ہے ایک بات موٹی سی ہوئے بھی کہ انسان کو اپنے گناہوں کا علم ہو یا نہ ہو استہذار ہو یا نہ ہو پتا چلے یا نہ چلے طبیعت مانے یا نہ مانے تو بھی اللہ سے معافی مانگتا ہی کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جسے غلطی اور خطا نہ ہو لیکن آدمی کو استغفار بھول جاتا ہے اللہ سے معافی مانگنا بھول جاتا ہے گناہ کی سنگینی کا احساس ہر وقت تو نہیں رہتا حتیٰ کہ کبھی کبھی گناہ کرتا ہے خود بھول جاتا ہے کہ میں نے کتنے گناہ کر لیے تو معلوم ہوا کہ انسان استغفار کرتا ہی رہے خیر اسی میں ہے کہ اللہ سے معافی مانگتا ہی رہے چاہے اسے کوئی گناہ یاد ہے اور چاہے اسے کوئی گناہ یاد نہیں ہے اسی لئے اس نے سعد رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تھا بڑا ہی برکت والا ہے وہ آدمی بہت ہی خوش نصیب ہے جو قیامت میں اپنے نامہ عمل میں سب سے زیادہ چیز استغفار کو پائے گا یعنی اللہ کیاں معافی ہو پائے گا اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں آتا ہے فرمایا کہ بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ انسان جو قیامت کے دن اپنا نامہ عمل میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجنے کو پائے گا کہ وہ مجھ پر صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا رہا ہے سب سے خوش نصیب انسان وہ محدثین نے ان دونوں آہ حدیث پر بحث کی ہے اور آسان چیز اس میں انہوں نے ایک تیسری حدیث لکھی ہے انہوں نے کہا کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسے کہا اللہ کے رسول میں اتنا وقت اللہ کو یاد کرتا ہوں کوئی مقدار انہوں نے بتائی ہوگی جیسے اثر سے مغرب تک یا مغرب سے اشاعت آگیا جو بھی مقدار انہوں نے بتائی ہو وقت کی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں اس میں سے ایک تہائی حصہ ون فورت ون تھرڈ یہ آپ پہ درود شریف پڑھتا رہو اور باقی اللہ کو یاد کرتا رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چاہو تو اشترا کر لو اور چاہو تو میرے لئے زیادہ وقت دے دو اور اس سے کہا میں پھر چاہتا ہوں کہ آدھا وقت آپ کے لئے رکھ دوں اور آدھا اور ذکر کے لئے آپ نے فرمایا تمہاری مرضی اس نے کہا اللہ کے رسول لوگ اور سارے ہی وقت میں میں آپ پر صلات و سلام پڑھتا رہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم ایسے جب کروگے تو تمہیں اللہ مجھ پر سلام پڑھنے کا ثواب بھی دے گا اور تمہارے گناہوں کو معافی کر دے گا تو محدثین کہتے ہیں اس حدیث سے پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا اس سے انسان کے گناہ معافی ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں استغفار سے بھی یہی ہوتا ہے گناہ معافی ہوتے ہیں تو جب دونوں کا اصل حاصل یہی نکلا کہ گناہ ہی معاف کرانے ہیں تو جن لوگوں کا ذوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنے کا زیادہ ہے وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا رہے تو قیامت میں جب اس کے نام عمل میں زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم پایا جائے گا تو اس کا مطلب ہے استغفار بھی اس کو حاصل ہو گیا اور سلام بھی اس کو حاصل ہو گیا دونوں چیزیں جب اس تک پہنچ گئیں تو زیادہ خوش قسمت انسان بن گیا اس لئے اللہ نے فرمایا ہے کیا چیز ہے ایسی جس نے لوگوں کو روک دیا ہے کہ وہ ہدایت جب پہنچ گئی تو ایمان لائیں اور اپنے رب سے استغفار کریں کیا چیز ہے ایسی اٹکاؤں کی پیش آگئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا صلات و سلام کی کسرت وہ ایسی چیز ہے جو اللہ سے گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے اور اسی کے برعکس اکس دس رحمتیں بلکہ اسی میں آیا ہے حدیث میں کہ جب کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو دس رحمتیں اللہ کی اس پر نازل ہوتی ہیں اور دس گناہ اس کے معاف بھی ہو جاتے ہیں اور اسی طرح قرآن میں یہ بھی قرآن سے پتا چلتا ہے کہ جو گستاقی کرتا ہے اس پر دس لانتیں بھی پڑھ جایا کرتی ہیں خیال ہے کہاں ہے یہ قرآن میں نہیں انتیسویں بارے کو دیکھئے سورہ نون والقلم جی عرض کرتا ہوں انتیسویں بارے میں سورہ نون والقلم میں شروع ہوئی ہے سورت سکسٹی ایٹ نمبر ہے سورہ انتیسویں بارے کی دوسری سورت انتیسویں بارے میں انتیسویں بارے میں سورہ الکلم دو نمبر سورت ہے اور 68 نمبر اس کا اصل ہے اس کی بلکل آغاز اللہ تعالیٰ نے فرمایا نون والقلم نون اور قسم ہے ہمیں قلم کی وما یسترون اور جو کچھ لکھتے ہیں ہمارے فرشتے اس تحریر کی قسم ما انت بینیمعت ربی کبی مجنون اور آپ تو اللہ کے فضل سے کچھ دیوانیں نہیں ہیں بلکل آپ میں باگلپن کا کوئی اثر نہیں ہے وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا اور آپ کو تو ہم قیامت میں عجر دیں گے غیر ممنون جس کی انتہائی کوئی نہیں اتنا عجر دیں گے کوئی انتہا نہیں اس کی بصل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے تو نماز سکھائی ہے انہوں نے ہی تو اللہ کی توحید سکھائی ہے انہوں نے ہی تو رسالت پر ایمان کو سکھائیا ہے انہوں نے ہی تو زکاة اور حج سکھائی ہے اس لیے ہم ستی ایک ایک رکعت میں ایک ایک پائی میں ایک ایک فیل جو حج کا ہے ایک ایک نیکی جو ہے اس میں پہلا حق تو ان کا بنتا ہے جو ہمارے معلم تھے اور آقا تھے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فہم وَإِنَّ لَقَلَ عَجْرًا غَيْرًا مَمْنُونَ اور ہم تو آپ کو اتنا جر دیں گے اتنا جر دیں گے غیر ممنون اس کی تو کوئی حدی نہیں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَعْزِيمٍ اور آپ تو بڑے عالی اخلاق پر پیدا ہوئے ہیں پیدائشی طور پر آپ کے جو اخلاقیات تھے بہت بڑی چیز تھی فَسَتُبْصِرُ آپ بھی ابھی دیکھ لیں گے وَيُبْصِرُونَ اور یہ آپ کے مخالف بھی دیکھ لیں گے وَإِيِّكُمُ الْمَفْتُونَ کون ہے جو اصل را سے ہٹ گیا ہے کون ہے جو فتنے اور آسمائش میں پڑ گیا ہے اِنَّ رَبَّكَهُوَ عَلَمُ بِمَنْ ظَلَّا عَنْ سَبِيلِ تیرا پرردگار خوب بہتر جانتا ہے جو اصل صحیح را سے جدا ہو گیا وَوَعَلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ اور وہ جانتا ہے جن لوگوں نے راہ پالی فَلَا تُتِعِي الْمُقَذِبِينَ ہرگز کہنا نہ مانیئے جو آپ کو جھٹلاتے ہیں یہ ہے گستاقی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھی ایسی بات کہنا جو ان کی شان سے گری بھی ہے جو ان سستی کے شیعان شان نہیں ہے یہ ہے ان کی توہین اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ بلکل اس بات پہ جی نہ دکھائیے یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں وَدُّو لَوْتُ دِهِنُو فَيُدْهِنُونَ یہ تمنہ کرتے ہیں کہ کاش کسی طرح آپ ڈھیلے پڑ جائیں فَيُدْهِنُونَ تو وہ بھی ڈھیلے ہو جائیں آپ ڈھیلے پڑ جائیں بتوں کی مخالفت نہ کریں وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں وہ اللہ تعالیٰ کو برا نہ کہیں آپ کو نہ برا کہیں تو آپ نے ہر گل اللہ کی توحید میں اس قسم کی چیزوں میں کوئی رچک نہیں دکھانی صاف اور اٹھل بات بتائیں اللہ کی وعدانیت کی یہ سالی چیزیں سنی ولید نے اور وہ قریش میں تھا ایک سردار اور اس نے آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کی جھگڑا کیا اور اسے کہا یہ تو پرانے زمانے کے قصے ہیں جو تم بیان کرتے ہو تم پہ کونسی کوئی کتاب آئی ہے اب نبوت کو جھٹلانا وہی کو جھٹلانا جو اصل اساسہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبیل امین کے آنے کو جھٹلانا اور یہ کہنا کہ یہ تو قصے کہانی ہیں یہ تو سب ایسی باتیں ہیں علیہ عزو بللہ یہ تو اپنے پاس سے گھڑی ہوئی چیزیں ہیں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچا نا تو جس نے دکھ پہنچایا تھا اس کا دیکھ لیجئے اور جو پیش کرتا ہے سلام درود پڑتا ہے وہ راحت پہنچاتا ہے وہ خوشی کا باعث بنتا ہے وہ مسرد کی چیز وہاں پر سلام بیجتا ہے تو اس کو تو ملی دس رحمتیں جس نے یہ گستاقی کی تھی اللہ نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ بلا تُتِقُ اللَّهَ اللَّاپِن ہرگز نہ مانیے گا کبھی اس شخص کا کہنا اللہ جو بڑی بری طرح جھوٹی قسمِ خدا کی اٹھاتا ہے پہلا نمبر ہو گیا ہلاف ایک لانت پڑی اللہ تعالی نے مضمت بیان کی نا ہماری آپ کی خبر تھوڑا ہی ہے کہ جس میں احتمال ہم بھی سچ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہلاف پرلے درجے کا جھوٹی قسمِ کھانے والا مہین بے قدرہ زلیل حماز لوگوں کو تانے دیتا پھرتا ہے کوئی اخلاقیات ہی نہیں ہے اس کی اوپر بتایا کہ سب سے اچھی اخلاقیات آپ کی ہیں آپ تو پیدا ہی اخلاقیات پہ ہوئے ہیں اور آپ کے موہ وہ آدمی آتا ہے ذرا اس کی حالت دیکھ کتنے ہو گئے تین مشہ پھرتا ہے لوگوں میں پھرتا کیسے بے نمین چگنیاں لے لے کے پھرتا ہے اس کی بات ادھر لگا دی اس کی بات ادھر لگا دی منعیل لخیر اور نیکی کے کاموں سے ہمیشہ روکتا ہے بہت بڑا نیکی کے کاموں سے روکنے والا کتنے ہو گئے پانچ موتد حد سے بڑا ہوا ہے ہر معاملے میں کوئی اعتدال اس آدمی کے زندگی میں رہا ہی نہیں عصیم اور سخت گناہگار ہے عصیم ان میں جو نکرہ ہیں یہ اس کے معانی کو زیادہ بڑھاتی ہے سخت نافرمان اللہ کا اور طل اور اجڑ ہے اجڑ گمار جاہل بعد ازالی کا اور ان سب باتوں کے بعد زنیم یہ زنیم بھی زنیم کے دو ترجمے کیے گئے ہیں ایک ترجمہ تو یہ کہ زنمہ کہتے تھے عرب اس بکری کو جس بکری میں کوئی عیب ہو جاتا تھا بیچ نہیں سکتے تھے اور اس کے کان میں عرب کیا کرتے تھے سوراخ کر دیتے تھے تو دیکھنے والا بھی سمجھ جاتا تھا کہ اس میں کوئی عیب ہے بس یہ زبعہ ہی ہو سکتی ہے اب اس کا کوئی کام نہیں رہا اور جس نے بیچ نہیں ہوتی تھی وہ سے بھی بتا ہوتا تھا کہ میرے مال میں یہ بدنام ہو گئی بکری یہ بکری خراب ہو گئی زنیم کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ بدنام ہے رسوائے زمانہ ہے اور زنیم کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے باپ کی اولاد بھی نہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا نصب بھی درست نہیں ہے ان کا نظام علم و بنین اس لیے یہ بکرا ہے کہ اسے ہم نے مال دے دیا ہے اور بیٹے دے دیا ہے اذا تترہ علیہ آیاتنا جب ہماری باتیں اس کو پڑھ کر سنائیے ہماری آیات کہتا ہے یہ تو پچھلے زمانوں کی باتیں ہیں یہ تو قصے کہانیاں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سناتا ہے سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْتُومُ اور اب تو ہم داغ دیں گے اس کی سونڈ پہ انسانوں میں انف ناک کہتے ہیں اور خرطوم کہتے ہیں ہاتھی اس سونڈ کو تو اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا ہم اس کے ناک پر داغ لگائیں گے فرمایا اس کی سونڈ پہ داغ لگا دیں گے یعنی یہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کا شمار انسانوں میں کیا جائے یہ تو ہاتھی ہے ڈنگر ہے ہم اس کے چہرے پر اس کی سونڈ پر داغ لگا جائیں گے یہ دس لانتیں اللہ نے کر دیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا ہوئی گی نا تو یہ ہے اصل اس کی کہ انسان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجتا ہے اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اس لیے محدد سے ان نے کہا کہ اگر کوئی قصرت سے سلام پیش کرتا رہے گا تو اس کے لیے وہ استغفار کا بھی نفع ہو جائے گا یہ ایسی ہے جیسے اس کی مثال علمگیری میں لکھی ہے فتح علمگیری میں اور اس پہ بحث کی گئی ہے کہ آخری کلام انسان کا کیا ہونا چاہیے میت کا تو کہتے ہیں حدیث میں ہر جگہ یہ آیا ہے کہ من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ جس آدمی کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہوا اللہ نے اسے معاف کر دیا بخش دیا اللہ تعالی نے پچھلے اس کے گناہ معاف کر دیا اب یہ ہے تو بات واقعی درست لیکن فقہہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس کا آخری جملہ یہ ہو جائے اگر تلقین کرنی ہے کوئی اللہ کا اچھا بندہ ہے پتہ ہے اب موت آگئی اور یہ چیزیں حالات تاری ہو رہے ہیں اور اسے کہتے ہیں نا کلمہ پڑو تو کہتے ہیں اسے اگر ہوش و حواظ ذرا سے بھی ہیں تو اسے تلقین کرنی چاہیے کہ وہ یہ پڑھے کیونکہ جو لا الہ الا اللہ سے مقصد تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے توحید خدا کی وہ اس جملے میں بھی آ گیا کہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم وہ کہتے ہیں وہ بھی آ گیا اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار بھی آ گیا اپنی معافی بھی آ گئی تو دو چیزیں جمع ہو گئی توحید بھی اور استغفار بھی اور اس جملے لا الہ الا اللہ میں وہاں پر صرف توحید تھی تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس جملے کی تلقین کر دو یہ زیادہ اچھا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کونسی چیز ہے جس نے روک دیا ہے اٹکاؤں میں پڑ گئے ہیں جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی کہ وہ ہدایت کو قبول نہ کریں اور دوسری بات یہ کہ وہ اللہ سے استغفار نہ کریں کس چیز نے اٹکایا ہے مگر یہ ہے کہ ان کے پاس آ جائے وہ چیز جو اولین کی رات ہی جو ان سے پہلے گزرے ہوئے ہیں ان کی راہ جو تھی وہ چیز ان کے ساتھ آ جائے وہ چیز کیا تھی وہ چیز خدا کا عذاب تھا کہ اللہ کا عذاب ان پر آ جائے گا کیا اس دن جا کر ایمان لے آئیں گے کیا اس دن خدا کو مانیں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے جس دن کے خدا کی طرف سے ان لوگوں کے لئے عذاب آنا شروع ہو جائے گا جس طرح کے پہلے لوگوں پر آیا تھا او یا تیاہم العذاب قبولا یا یہ کہ سامنے سامنے عذاب آ جائے پہلوں کی طرح حلاق ہو جائیں ایک بات یا خدا کا عذاب آ جائے قبولا یہ قبولا کا جو لفظ ہے قبیل کی جمع ہے پر قبیل کہتے ہیں جھنڈ در جھنڈ متواتر مسلسل یہ شام کو پرندے اڑتے ہیں نا تو وہ ایک جھنڈ ہوتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا جھنڈ اس کا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں فلاک فلاک وہ گرو در گرو فوج در فوج او یا تیاہم العذاب قبولا یا دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے پاس مسلسل خدا کا عذاب آتا رہے تب جا کر مانیں گے تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا عذاب آنے سے پہلے اور ہلاک ہونے سے پہلے تم اللہ سے معافی مانگو اور اللہ کا عالی سے کسرت سے استغفار کرتے ہو اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز سکھائی ہے آپ نے فرمایا صبح و شام یہ پڑھتے را کرو اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک تھیرا ہوں اور شرک کروں وانا عالم ہوں اور میں جانتا ہوں کہ یہ شرک ہے اور اللہ جو میرے سے غیر علم میں ہو گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا اللہ اس کے لئے میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں پناہ اس سے مانگتا ہوں کہ جان بجھ کے شرک کروں اور بھولے سے جو شرک ہو گیا ہو خدایا اس سے میں معافی چاہتا ہوں استغفار کرتا ہوں دونوں چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کر دیا اور اسی لئے حدیث میں آیا ہے کہ صبح شام اسے تین تین بار پڑھا کرو شامی رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ میں اسے لکھا ہے اور فتاوہ میں وہ لکھتے ہیں کہ شرک سے بچنے کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ اللہ سے ہر روز صبح شام جو دعا مانگتا رہے کہ اللہ شرک سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں جان بوجھ کے مشرک ہو جاؤں اور جو غلطی سے مجھ سے ہو گیا مجھے پتہ ہی نہیں شاہلا اللہ وہ جو کچھ ہوا ہو گیا ہوگا تو اسے معاف کر دے تو اس سے شرک میں برائت کا اظہار ہے یہ عالمگیری میں بھی آیا ہے اور شامی میں بھی آیا ہے یہ جو ہماری کتاب ہے نا تعبوزات مجموعہ تعبوزات اس میں ہم نے اسے لکھ دیا وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ خدا سے معافی مانگو وما نرسل المرسلین اور نازل جو کیا گیا ہے ہم نے جو بھیجے ہیں المرسلین بھیجنے والوں کو یعنی انبیاء علیہ السلام کو اللہ مگر مبشرین ایک تو ان کے لئے اس کیے بھیجا تھا کہ وہ بشارتیں سنائیں وہ منظرین اور دوسری چیز ہم نے ان کے ساتھ یہ رکھی تھی کہ وہ ڈر سنائیں کیونکہ انسانوں میں دونوں طرح سے اللہ کے ساتھ تعلق جڑتا ہے بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جتنا آپ انہیں اللہ کی رحمت بتائیں گے اللہ کی طرف بلائیں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بلائیں گے نرمی کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ اتنا ہی وہ خدا کا قرب محسوس کرتے ہیں اور بعض ایسی طبیعتیں ہوتی ہیں کہ انہیں ڈر جب سنایا جائے تو وہ ڈرتے ہیں اللہ کی گرفت سے اللہ کی پکڑ سے تو دونوں چیزوں کے لئے انبیاء علم السلام آتے ہیں وہ ڈر بھی سناتے ہیں اور انبیاء علم السلام اس کے ساتھ ساتھ بشارتیں بھی دیتے ہیں خدا کی رحمت کا بیان کرتے ہیں اور اللہ کی اتنی وسیع رحمت ہے اتنی وسیع رحمت ہے کہ شیطان کو بھی اگر مل جائے خدا کی رحمت تو وہ بھی پاک ہو جائے اس کی رحمت وقت کوئی ٹھکانہ ہی نہیں اور گرفت اللہ کی عذاب وہ اتنا شدید ہے کہ کوئی آدمی اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا انبیاء علم السلام خدا کے جلال سے کانپتے ہیں خدا کے روب سے اسی ہے کہ اللہ کی بینیازی ہے یہ اس کا ادنا سا حال تھا مدینہ منورہ میں کہ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب ہوا تیز چلتی تھی جب بادل گرجتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے بیٹھتے تھے اندر جاتے تھے باہر آتے تھے مسجد نبوی میں چلے جاتے تھے اور جب تک بارش نہیں ہو جاتی تھی بار بار کہتے تھے کہ اللہ رحمت کی بارش نازل فرما اپرردگار برکت والی بارش نازل فرما ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ اتنے پریشان ہوتے ہیں آپ نے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ ہی جیسے آد اور سمود کی قوم پہ کوئی عذاب آ گیا تھا ایسا نہ جائے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ابھی تو قیامت آنی ہے ابھی تو دجال نے آنا ہے مسیح علیہ السلام نے آنا ہے اسلام نے پھیلنا ہے تو پھر محدث ان کہتے ہیں یہ ڈر کیوں تاری ہو جاتا تھا اور اس کا جواب انہوں نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں اس لیے خوف تاری تھا کہ اللہ کی بے نیازی پر نظر چلی جاتی تھی کہ بے نیاز ذات ہے آئندہ کے سارے پروگرام منسوخ ہو گئے ہیں کائنات میں اور حکم ہو گیا کہ ابھی عذاب دے دو تو پھر کوئی کیا کر لے گا اللہ کی بے نیازی کا خوف تار کہ پر اردگار پتہ نہیں کس چیز پر ناراض ہو جائے کس چیز پر کسی کی پکڑ ہو جائے کس وقت عذاب آ جائے انبیاء علیہ السلام کی بھی حالت یہ ہے کہ اللہ کے جلال کے سامنے ڈر لگتا ہے کامتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق بھی بتایا کہ قیامت میں ان سے سوال ہوگا اور اللہ پوچھیں گے کیا آپ لوگوں کو یہ کہتے رہے کہ میری عبادت کرو میری ماں کی کیا تم نے لوگوں کو یہ حکم دیا تھا اور پانچ جواب وہ آئے ہیں سورہ مائدہ میں جو پچھلے برس گزر چکے کہ وہ کہیں گے اللہ ہرگز نہیں ہے پر اردگار اگر میں نے کہا ہوتا تو اللہ آپ اس کو جانتے ہیں اور اللہ آج کے دن جو آپ ہمارے ساتھ کریں گے مجھے کچھ خبر نہیں ہے اور جو میرے دل میں اللہ آپ اسے جانتے ہیں جو آپ کے جی میں ہے پر اردگار میں اسے نہیں جانتا یہ سب چیزیں کیا ہیں انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور انسانوں کو ڈراتے تھے کہ اللہ کی قدر کرو اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم رکھو اور یہی حال دوسری طرف بھی تھا کہ بشارتیں سناتے تھے لوگوں کو اللہ کی مغفرت کی اللہ کی رحمت کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی اور اس بات کی کہ جو آدمی رجوع کر لیتا ہے خدا اس سے کیسے معاف کر دیتا اور کیا کرتے ہیں جگڑا لاتے ہیں وہ لوگ جو منکر ہیں بالباطل باطل بات کے ساتھ جگڑا لاتے ہیں یعنی باطل چیز کو اپنی دلیل میں لے کے آتے ہیں جگڑا کرتے ہیں آپ سے جگڑا کرتے ہیں قرآن سے وہ باطل چیز دلیل میں لے کے آتے ہیں جس چیز کی کوئی اصل نہیں مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جگڑا کرنے آتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے علیہ عزباللہ تو یہ بتائیے کہ یہ جو یہ جو اس سے اپنے شریک کھیرائے ہوئے ہیں یہ کیا تھے یہ جو عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کیا تھے انہیں خدا نے اپنی طرف سے مختار بنایا ہوا تھے ہم ان کے پاس جاتے ہیں یہ ہماری حاجتیں پوری کر دیتے ہیں ہم ان کے پاس جاتے ہیں ہمیں ان سے آوازیں سنائی دیتی ہیں وہ جنات کی جو شرارتیں تھیں وہ بیان کرتے تھے اور اس میں اپنے حقیدے کی بنیاد رکھی ہوئی تھی اللہ نے فرمایا باطل چیز کو لے کر آتے ہیں لَيُدْحِرِدُو بِهِ الْحَقُ تاکہ اس کے ذریعے وہ جھگڑا پیدا کریں حق کے ساتھ اور حق کے مقابلے میں جھگڑا ڈال دیں حق کے مقابلے میں باطل کو لے آئیں اور حق کو ختم کرنے کی کوشش کریں وَتَّخَذُو انہوں نے کر لیا ہے آیاتی میری نشانیوں کو وَمَا اُنزِرُو اور جس چیز سے یہ ڈرائے گئے ہیں وہ زبا انہوں نے کھیل اور تماشے کی چیزیں بنا لیا ہے میرے کلام کو بھی اور جو ڈر سناتا ہے اس کو بھی وَمَا اُنزِرُو کا ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا کہ جو ڈر سنائے اس کو بھی اور یہ کہ جن چیزوں کا ڈر بتایا جائے ان کو بھی دو ترجمے ہو گئے ایک تو جو ڈر سنائے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی کھیل تماشے کی چیز بنا لیا اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ جن چیزوں کے متعلق در سنائے جائے یعنی جہنم کے متعلق اس کو کھیل تماشے کی چیزیں بنا لیا ہے یہ آیتِ قریمہ بتاتی ہے کہ اللہ کے ساتھ جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں انہیں کھیل تماشے کی چیزیں بنانا یہ کافروں کی حرکتوں میں سے اللہ نے منع کیا اس کیا مذاق کرتے تھے آیتِ قریمہ نازل ہوئی اللہ تعالی نے فرمایا کہ انیس فرشتیں ہیں جہنم ایک کافر پڑھتا تھا اس آیت کو باقی سارے ہستے تھے کہتا تھا تم بتاؤ تم کتوں کو قابو میں کرلوں گے وہ کہتا تھا میں چار کو قابو میں کرلوں گا دوسرے سے پوچھتا تھا تم وہ کہتا تھا دو کو ایک کافر اٹھتا اور دوسرے سے کہا میرے جیسے آدمی عربوں میں کوئی ہے ہی نہیں نو کو تو میں خود ہی قابو کرلوں گا اور پانچ تم ہو تم دو دو کو قابو کرلے آپ پھر دیکھیں گے کون جہنم میں پھینکتا ہے ہستے تھے کہکے لگاتے تھے ایسے جیسے اللہ کی باتیں علیہ حضواللہ یہ چھٹے مزاق کی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے ان پر تاریز تنس ایسے جملے کسنا جس سے باقی لوگوں کو ہسنے کا مقاملے اللہ نے فرمایا ہے میری نشانیوں کو اور جو ڈراتا ہے اس کو یہ بناتے ہیں مزاق کا نشانہ یہ انہیں پتا چل جائے گا جب ہمارے پاس آئیں گے کہ اس طرح مزاق اڑانے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اس دیے آدمی آفیت میں اگر اپنے آپ کو رکھنا چاہے تو جتنی بھی چیزوں کا تعلق مذہب سے بنتا ہے خب وہ کسی بھی مذہب سے بنتا ہے ان کا مزاق نہ اڑا بڑی بڑی شخصیات جو کسی بھی مذہب کی ہیں ان کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے اللہ ہی جانتا ہے ان کی اصل حالت کیا تھا ممکن اپنے زمانے میں پیغمبر ہو اور بعد من کی تعلیمات مسک ہو گئی بڑی واضح مثال ہمارے سامنے کے سیدہ مسیح علیہ السلام یقیناً خدا کے رسول تھے اور عیسائیت میں کس طرح ان کی تعلیمات کو مسک ہو گیا تو اب کوئی آدمی اس بنیاد پر اٹھ کے عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب کھڑانے لگے تو نتیجہ اس کا یہ نکلے کہا کہ ورائے حق سے محروم ہو جائے گا بہت سے لوگ جن کا اہل سنت سے بظاہر تعلق ہوتا ہے یہ اہل تشریع کی زد میں آ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو برا کہنے لگتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو برا کہنے لگتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا کہنے لگتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دوسرے لوگ پھر صحابہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینے لگتے ہیں علیہ عزو اللہ ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے کوئی کسی بھی مصدق کا پیشوائے اس کو برا کہنے کے آخر کیا ضرورت ہے اس کا جو نظریہ ہے اگر وہ شرک پہ مبنی ہے کفر پہ مبنی ہے تو اس کے متعلق بات کی جائے ان لوگوں کا مزاک نہ اڑایا جائے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ وہما ان سے وقتخذ ہوا آیاتی وہما ان سے روح ہز ہوا وہ ہماری آیتوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ جن چیزوں سے ڈرائی جاتا ہے اسے کھیل کا نشانہ بنا لیتے ہیں کافر اللہ کی آیات کا مزاک اڑاتے ہیں اسی لئے آپ دیکھئے بعد کے زمانے میں بھی کتنے ہی لوگ ایسے آئے ہیں جنہوں نے قرآن کی آیات کا مزاک اڑایا قرآن کریم میں وہ وہ باتیں انہوں نے اپنے طرف سے شامل کرنے کی کوشش کی جو سرے سے خدا نے نہیں گئی تھی اور خدا کا مقصد بھی نہیں تھا مگر انہوں نے کتاب اللہ سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہاں یہ آیا ہے یہاں یہ آیا ہے اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے اور اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے پنجابی میں نماز کو کر لیا اردو میں آذان کو کر لیا اردو میں آذان دینے لگے مگر یہ سب چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ مش جاتی ہیں اور جو حق چیز ہے اللہ اسے قائم رکھتا ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں گمراہی آئے گی لیکن ان میں ایک جماعت حق پر رہے گی اور آپ نے فرمایا حتیٰ کہ ان جماعت کا آخری حصہ ایسا علیہ السلام سے اور عزت مہدی سے مل جائے گا اور آپ سے پوچھا گیا کون لوگ ہیں آپ نے فرمایا جو سچی بات کہنے میں کسی ملامت پر ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے اور وہ اللہ کی طرف سے حق پر قائم دیں گے تو ایک جماعت تو ہمیشہ حق پر رہے گی چاہیے لوگ اس کے لئے جو مرضی کرتے ہیں اور کفر اور باطل جب آتا ہے تو بظاہر وہ چھا جاتا ہے لیکن اصل میں اللہ کی طرف سے جب پکڑ ہوتی ہے تو باطل مٹ جاتا ہے ہم پچھلے تیس چالیس فرس میں دیکھیں کتنے لوگ تھے جو باطل پر تھے اور انہوں نے کام کیے حقوبت کے اپنے سارے اسواب اور وسائل چھونک دیئے اور اللہ نے انہیں ختم کر دیا اور اس کے مقابلے میں حق غالب تیونس کا صدر تھا حبیب بورقیبہ اس کا نام سنے آپ نے نہیں سنے یہ تھا حبیب بورقیبہ تھا چوہتر میں ہمارے ہاں پاکستان میں اسلامی کانفرنس جو ہوئی تھی اس میں بھی وہ آیا تھا بڑا نام تھا تیونس کے صدر کا اس نے اپنے ملک میں یہ قوم کو نارا دیا کہ ہمیں غربت کے خلاف جہاد کرنا ہے اس سے کہا مفلسی مٹاؤ غربت مٹاؤ بڑا ہی قوم خوش ہوئی اور اس سے کہا ہماری قوم محنت کرے اور مزدور محنت کریں اور غربت کو ختم کریں کئی مہینے پہلے اس نے تحریک شروع کی رمضان سے اور جب رمضان کا آیا مہینہ تو اس سے کچھ دن پہلے اس نے اعلان کیا اور اس سے کہا ہماری قوم جو غربت کے خلاف جہاد کر رہی ہے یہ تو کبھی بھی اتنا وقت اپنا ذائع نہیں کر سکتی کہ دن میں آٹھ گھنٹے وہ بارہ گھنٹے اور دس گھنٹے بھوکے رہیں نزیہ یہ نکلے گا کہ ان کی مزدوری میں کمی واقع ہو جائے گی اور ایک مہینے تک کمانی سکیں گے جب ایک مہینے تک نہیں کمائیں گے تو اتنے پیسے کم ہو جائیں گے اور اتنے سال میں اتنے پیسے کم ہو جائیں گے اور پچاس سال میں قوم اتنی زیادہ اور غریب ہو جائے گی لہٰذا تیونس کی حکومت سرکاری طور پر روزے کو ختم کرتی ہے اور ہماری مملکت میں کوئی آدمی روزہ نہ رکھے جبرن پتہ چل جاتا تھا پولیس کو اس سے روزہ رکھا ہے پکڑتے تھے مارتے تھے کہتے تھے روزہ کھولو سب کچھ کرتے رہے اور وہ بدوقت دنیا سے رخصت ہوا نہ لوگوں نے اس کی زندگی میں روزہ چھوڑا اور نہ اس کے بعد لوگوں نے روزہ چھوڑا اب بھی لوگ روزے رکھتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں تو اللہ کے نظام میں ایسے خلر لالنا یہ باطل اور سچ پوچھو تو ہمارے زمانے میں یہ جتنا باطل مسلمان حکمران لارے ہیں اتنا تو قافر نہیں لارے ہیں ان میں پھر کچھ شرم ہے آیا خدا کا خوف ہوتا ہے یہ چلو پبلک کا ہی خوف ہوتا ہے کہ مسلمان کیا کہیں گے یہ مسلمان جو حکمران ہیں یہ ان سے بھی گئے گزرے ہو گئے ہیں باطل کو لاتے ہیں اور ایسے جسے حق کی صورت میں کہ سچائی بس یہی ہے عیوب خان صاحب آئے تھے ہمارے ہیں اور وہ ثقافت کے نام پر انہوں نے وہ وہ کیا کہ ڈانس اکیڈمی قائم کر دی اور جو اس زمانے میں اس اکیڈمی کے صدر تھے ان کے دیانات اب تک تاریخ اب تو تاریخ میں ہی آگئے وہ کہتے تھے کہ اسلام کی ثقافت یہ ہے ناچنا تھرکنا یہ چیزیں کب اس پر بابندی لگی ہے اور ثابت کہاں سے کیا ہے اندازہ کرو علیہ عزباللہ قرآن پاک میں آیا اس نے عیوب علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا جی کہ ہم نے انہیں جو بھی بیماری تھی اس سے صحب دی انہا وجدنا ہو صابرا ہم نے اسے بڑا صبر کرنے والا پایا عیوب علیہ السلام اللہ نے فرمایا نعم اللب کیا ہی اچھا بندہ تھا ہمارا کیا خوب ہمارا بندہ تھا وہ انہو ابواب بات بات میں ہمیں پکارتا تھا بات بات میں وہ دعا ہم سے مانگتا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہماری رحمت اور مہربانی کے وقت آیا ہم نے کہا ارکد برجلے زمین پہ اپنے پاؤں کو مار انہوں نے پاؤں کو زمین پہ مارا تو چشمہ پھوٹ پڑا اللہ تعالیٰ نے فرمایا حَذَا مُغْتَسِلُمْ بَارِدُمْ وَشَرَاب یہ ہے وہ پانی جس کو تم پیو تھنڈا ہے اور اس کے ساتھ غسل بھی کرنا ہم تمہیں ٹھیک کرتے ہیں یہ جو تھا نا زمین پہ پاؤں مار اس زمانے میں پورے ملک میں یہ آیت پڑھی جاری تھی کہ یہ ہے دیکھا اللہ نے کہا کہ ڈانس کرو اللہ نے کہا کہ رقص کرو علیہ عزو بللہ اور مر گئے جہنم مکھکانہ ہوا ان کا دفعہ ہو گئے دنیا سے قرآن کو اس طرح پیش کرتے تھے اور اب کوئی بھی اس آیت سے آج تک کسی نے نہیں سمجھا تھا کہ ڈانس کرو انہیں بھی کسی نے پٹھی بڑھا دی یہ چیزیں ہوا کرتے اور اس زمانے میں ملائیہ کی ملکہ آگئی تھی پاکستان کا دورہ کرنے ملائیہ ایک ملک ہے مسلمانوں ہی کا ملک اور کراچی میں تقریب شروع ہی بڑی بڑی بیگمات تھی آپ کے ہاں سے جو نواب جلت کر کے آئے ہوئے تھے ان کی بھی بیگمات تھی رانہ لیاقت علی خان اور پلان اور پلان یہ ساری بیگمات اکھٹی ہوئی تھی اور ڈانس شروع ہو گیا وہ ڈانس اکیڈمی جو بن گئی تھی رقص کی تو وہ تو ثقافت تینہ سے دکھانا تھا تو جب وہ بیفر بڑی روچ پر پہنچی تو وہ لڑکیاں جو ناش رہی تھی انہوں نے جا کے ملائیہ کی ملکہ سے کہا کہ آپ بھی تو کچھ کیجئے آپ بھی کے حضاظ میں تو سب کچھ ہو رہا ہے وہ پہلے تو ادھر ادھر دیکھتی رہی پھر اس کے بعد وہ مائک پہ آئی اور اس نے اپنی ساڑھی جو پہنے ہوئی تھی اس کا پلو اپنے سر پہ رکھا اور تلاوت شروع کر دی سورہ فاتح سورہ فاتح کی قودی تلاوت کر کے اس نے گالی بھی دی اس نے کہا ایسی بے غیرت مچے ملی ہیں اور یہ کہہ کے وہ چلی گئی واک آؤٹ کر گئی اور اتنا یہ شدید تنستہ کہ گھڑوں پانی پڑ گیا ان سب پہ جسے خوش کرنے کی ہم کوشش کر رہے تھے کہ ملایہ سے کچھ پیتے ویسے آ جائیں گے حکومت اچھی ہے وہاں سے کچھ مدد مل جائے گی اس کی ملکہ کا یہ حال ہے اور اس ملکہ نے کہا میری توبہ جو میں زندگی میں کبھی اس گندے ملک میں قدم رکھوں یہ سارے مسلمان حکمران اس طرح کی چیزوں کا مساق اڑاتے رہے اور نتیجہ کیا نکلا بھائی آخر پہنچ کے مر گئے مٹ گئے جہاں پہنچنا تھا پہنچ گئے اور اللہ کا دین ویسے کا ویسہ باقی تھا یہ چیزیں اور اللہ نے اسے کافروں کے لئے گنا ہے لَيُدِ حَرْضُ بِهِ الْحَق یہ باطل کو لے کے اٹھتے ہیں تاکہ حق کا مقابلہ کریں حق کے ساتھ تکرائیں وَتَّخَذُوا آیَاتِ وَمَا اُنزِرُوہُ زُوَا اور میری آیات کو اور جس چیز سے انہیں ڈرائیا گیا تھا ان سب کو وہ نشانہ بنا لیتے ہیں مَتَاقَا وَمَنْ وَمَنْ عَظْلَمُ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے مِمْمَنْ زُقِّرَ جو نصیحت کیا گیا بِآیَاتِ رَبِّهِ اپنے پرردیگار کی آیات کے ساتھ اس سے بڑا ظالم کون جس کو سمجھایا اس کے رب کے کلام سے اللہ کا کلام اس کے سامنے آیا اسے نصیحت کی گئی اسے سمجھایا گیا کہ تمہارا پرردیگار تم سے یہ چاہتا ہے فَآرَضَ عَنْحَا اس نے کیا کیا اعراض کیا مو پھیر لیا سب سے پہلی بات تو یہ بتا دی کہ اگر تم انسانوں میں شمار کرو تو کون آدمی سب سے زیادہ ظالم ہے ایک آدمی وہ ہے جس تک اللہ کا پیغام ہی نہیں پہنچا ایک آدمی وہ ہے جس تک اللہ کا پیغام پہنچا ہے مگر سمجھ نہیں سکا پیغام اس کی سمجھ سے بالا تھا یا وہ آدمی بہت ہی سیدھا سادھا بے وقوف تھا یا وہ آدمی بہت ہی پھولا تھا پاگل تھا معذور تھا کوئی عذر بھی ہو سکتا ہے اور ایک آدمی وہ ہے جس کے ہوش و ہوا سب درست ہیں سب جیزیں اس کو معلوم ہیں اللہ نے فرمایا نصیت کی گئی اسے اس کے پروردگار کی آیات کے ساتھ نشانیوں کے ساتھ اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ قرآن اس کو سنایا گیا قرآن نے حق اور باطن اس کے سامنے رکھ دیا جو چیزیں سچی تھی اسے بتا دی جو جھوٹ تھا وہ بھی اس کے سامنے ہو گئی اور یا یہ مطلب ہے کہ بے آیاتِ ربی اپنے رب کے پتے اس نے پا لیے اللہ تعالی کا پتہ پا لیا یعنی اس کائنات پر اس نے غور کیا اسے بتایا گیا کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اللہ تعالی اس کائنات کو چلانے والا ہے یعنی اللہ کے ہونے کے جتنے دلائل تھے وہ سب کے سب اس کے سامنے آ گئے فَاعْرَضَ عَنْهَا تو کیا ہوا اس نے مو پھیر لیا سمجھنے کے بوجود اللہ کی بات کو چھٹا دیا اور جاننے کے بوجود نہ جاننے والا بن گیا ایسے ہو گیا جیسے اس نے خدا کی کوئی چیز نہیں دیکھی حالانکہ چپے چپے پہ اللہ کی آیات بکھری ہوئی ہیں اللہ کی نشانیاں اور وہ ذرا دیم چیزوں پر غور کرتا تو اسے پا لیتا نیوٹن کی سوانے آپ پڑھیں تو نیوٹن کا ایک دوست تھا اور اس میں آتا ہے کہ بڑا اچھا گہرا دوست اس کا اور تھا وہ بھی سائنٹسٹ فیزکس پہ اس نے بھی کام کیا اور کسی زمانے میں نوبل پرائز کے لیے اس کا بھی نام آیا تھا اور وہ کہتا تھا کہ اللہ نہیں ہے یہ سب چیزیں جو کائنات چل رہی ہے یہ سارے کے سارے ایک سے دوسری چیز پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے یہ سب میٹر مادے میں تصرفات ہو رہے ہیں مادہ جو ہے وہ بدلتا جا رہا ہے اس مادے کی ساری چیزیں میٹر کی چیزیں اللہ ہے نہیں یہ وہ چیز ہے جو اللہ فرماتے ہیں نا بھی آیات رب بھی اپنے رب کے پتے اس کے پاس پہنچے اس کائنات کو دیکھتا ہے غور نہیں کرتا تو جو فیزکس کا سٹوڈنٹ تھا اس سے زیادہ غور کون کرتا تھا لیکن اللہ فرماتے نہیں مانتا تو نیوٹن نے اپنے زمانے میں جو کام کرنے جو اس نے کیا اس میں سے ایک کام یہ تھا کہ اس نے ایک عجیب و غریب چیز بنوائی گلوپ بنوائیا اس نے گول جی اچھا اس نے ایک گلوپ بنوائیا گول اور اس میں ستاروں کی اس نے سیٹنگ کر دی اور اس کے ساتھ بجلی کا ایسا کنیکشن دیا یا کسی بھی چیز کا کہ وہ جب اس سے حرکت پیدا ہوتی تھی تو وہ سارے ستارے اپنی اپنی رفتار کے مطابق چلتے تھے مثلا سورج ہے تو وہ جلدی دائرے کو وہ اس میں گھوم جاتا تھا وہ مشتری ہے تو اس کے کم مقابلے میں گھومتا تھا کوئی اور ستارہ ہے تو اس سے کم گھومتا تھا جی وہ غریب چیز اس نے بنوائی اور اس نے باقاعدہ ڈیزائن کر کے دیا ایک آدمی کو اور اس نے کہا اس طرح کی چیز لوہے سے بنا کر میرے سامنے پیش کرو بہت کے دیکھتا رہتا تھا تجربے کمتا رہتا تھا سائنس کے روشنی تھی اس میں اور وہ بڑا بھلا معلوم ہوتا تھا وہ جو بھی آلہ اس نے بنایا تھا تو ایک دن اس کا وہ دوست داخل ہوا اور وہ دیکھ کے حیران رہ گیا میوٹن کے سامنے اس نے کہا یہ کیسے بنا ہے اس سے کہا یہ خود بخود بنا ہے اس کا کیا مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ یہ خود بخود ہی بن گیا اس نے کہا ایسے نہیں ہے یہ خود بخود کیسے بن سکتا ہے اس نے کہا نہیں نہیں خود بخود اس نے کہا میں تو تم سے صدقے کہتا ہوں کہ مجھے پتا بتاؤ یار میں ایسی خوبصیرت چیز اپنے لیے بھی بنواؤں پھر اس کے بعد اسے دیکھتا بالتا ہے اس نے کہا غور کرلو اس پہ کافی دیر اس نے غور کیا ساری چالنس کتاروں کی دیکھنی زمین کیسے گھومتی ہے نہیں گھومتی ساکن رہتی ہے کیا ہوتا ہے ان ساری چیزوں کے دیکھنے کے بعد بڑا متاثر اس سے کہا مجھے پتا بتاؤ اس آدمی کا کہ اس کو ڈپلی کردے میرے لیے بھی ایک بناتے تو اس نے کہا میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ سب چیزیں خود بخود ہی بن گئی تھی تو جنجل آ گیا اور اس سے کہا تو پھر اتنا بھی حقوق سمجھتے ہو کہ یہ چیزیں خود بخود بن گئی تھی اس نے کہا اس پوری کائنات کے مقابلے میں یہ تو ایک زبرے کے برابر ایسیت نہیں رکھتا اور اس کے تم کائلوں کے یہ خود بخود نہیں بنی اور تم کہتے ہو کائنات خود بخود بن گئی اس کا اس کو بنانے والا کوئی نہیں تھا اس کا اس کی ضروری ہے کہ تم خدا کے وجود کو مانو اگر خدا کا وجود نہ ہو تو اس کائنات میں یہ ساری حرکتیں آخر کون دے اور اتنے بڑے بڑے جسم جو ہے سورج ہے چاند ستارے ان جیزوں کو کون آخر تھا ہم کے رکھے اللہ نے فرمایا ہماری نشانیوں کے ذریعے اسے سمجھایا گیا اس نے کیا کیا مو پھیڑ لیا ہماری نشانیوں پر غور نہیں کیا یہ سورج آسمان چاند ستارے انسان کی اپنی ذات اس کے حالات خوشی غمی اولاد یہ سب چیزیں انسان کو اللہ ہی کے پتے تو بتاتی ہیں اللہ ہی کی تو نشانی بتاتی ہے کہ تمہارا کوئی پروردگار ہے اس دنیا میں تم ایسے ہی نہیں آئے ہوئے ونسیہ اور دوسرا ظلم یہ ہوا کہ جان بوجھ کے غفلت کرتا ہے ما قدمت یدا ہو اس چیز سے جو اس کے ہاتھوں کی اپنی کمائی ہے جو ہمارے ہاں بھیج چکا ہے جو کرتوت کیے ہیں اس کو بھی یاد نہیں کرتا ایک اللہ کو بلا دیا اور دوسرے جان بوجھ کے اپنے گناہوں پر غور نہیں کرتا دنیا میں جو ظلم کیا ہے اس کو بھی نہیں سوچتا جن لوگوں کو بدراہ کیا ہے اس کو بھی نہیں سوچتا اللہ کا جو انکار خود کیا اور دوسروں سے کرواتا رہا اس کو بھی نہیں سوچتا یہ سارے کرتوت کرتے ہیں اللہ نے فرمایا جو ان دو غفلتوں میں پڑ گئے اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اَقِنَّةً ہم نے ان کے دلوں میں کیا کر دیا ہے اَقِنَّةً اوٹ لگا دیا ہے اِنْ يَقْقَهُوہُ کہ وہ اللہ کی اس کتاب کو سمجھ سکیں وہ حق کو سمجھ سکیں اوٹ میں آگئے ان کے دلے انسان جب دیکھتا ہے نا سورج کو تو لگاہوں پر آنکھوں پر ہاتھ کی اوٹ بنا لیتا یہ ہے اَقِنَّةً کہ اس تک یہ نور نہیں پہنچ سکا اس نے جان بوجھ کے اپنے آپ کو اللہ سے غافل کیا پھر خود ہی اپنے گناہوں کو بھول گیا ہم نے ان کے دلوں پر ایسے کر دیا وَفِي آزَانِهِمْ وَقْرَا اور ہم نے ان کے کانوں میں کیا کر دیا بوجھ رکھ دیا یعنی وہ کانوں سے سن بھی نہیں سکتے ہدایت کے دو راستے تھے ایک تو راستہ تھا تحقیق کرتے اس کائنات میں غور کرتے اور وہ غور دل اور دماغ کا کام تھا نا قرآن جس کو اپنی زبان میں دل کہتا ہے ہم اسے اپنی زبان میں دماغ کہتے ہیں شعور جس کا نام ہے اس شعور پر مہر لگ گئی ایک اور دوسرا حق کا راستہ یہ تھا کہ وہ سنتا اپنے بڑوں سے کسی اور سے ایمان کی ہدایت کی اسلام کی شریعت کی اللہ کی وعدانیت کی باتیں سن کر پھر سیدھے راستے پہ آ جاتا وفی آزانیم وقرا ان کے کانوں کو بھی ہم نے بند کر دیا نہ تحقیق کے راستے سے ہم تک پہنچ سکتے ہیں نہ تقلید کے راستے سے پہنچ سکتے ہیں دو رائیں تھیں ہمارے ہاں کیا آنے کی یا تو وہ خود تحقیق کرتا ہے اس کائنات پہ ہم تک پہنچ جاتا نہیں تو کہیں سے ہدایت سن کر پہنچ جاتا یہ دونوں راستے اس کے ختم ہو گئے وَإِن تَدُعُمْ إِلَى الْحُدَىٰ اور اگر تم انہیں دعوت دو بلاؤ ہدایت کی طرف تو کان تو پہلے سے بند ہوئے ہیں فَلَئِنْ يَحْتَدُوْ اِذَنْ عَبَدَىٰ تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ اذن کبھی اس وقت تو عبادہ کبھی بھی یہ لوگ ہدایت پر نہیں آئیں ساری راہیں ختم کرتے دنیا میں ہے بھی یہی بات کہ انسان تحقیق کرتا ہے اللہ تک پہنچتا ہے اپنی فطری سلامتی کی وجہ سے ایک آدمی ان چیزوں پر تحقیق کر کے پہنچ جاتا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے کتنے ایسے واقعات آئیں کہ وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور ارزت کیا اللہ کے رسول اس کائنات کا کوئی نہ کوئی تو بنانے والا ہے ہمیں پتا نہیں چلتا تھا اللہ کا شکر ہے آپ آئے ہیں آپ بتائیں اب صحیح رات کیا ہے تو آپ نے فرمایا تم بالکل ٹھیک بات کرتے ہو دیکھو یہ اور یہ چیز ہے اس پر عمل کرو اور تم ہدایت کرا پا جاؤ گے ایک تو یہ بات اور اگر اپنے دماغ کی سوچ کی فکر کی بلندی اتنی نہیں ہے ہر انسان کا دماغ مختلف ہوتا ہے تو پھر کسی کی سن کر تم ہدایت پر آ جاؤ کسی کی طرف سے ہدایت کرا تمہیں ملے تم اس پر آ جاؤ اللہ نے فرمایا ان دونوں چیزوں صحیح پاری ہو گئے ہیں اس لیے کہ اللہ کے اچھے بندے وہ جب بتاتے ہیں تو انسان اس پر اعتبار کرتا ہے اس اعتماد کی وجہ سے ہدایت مل جاتی ہے اسی لیے بزرگیے کہتے تھے کہ لوگوں کے سر پر کوئی چھوٹا بڑا ہونا چاہیے جس کے سائے میں وہ زندگی گزارے اتنا مبالغہ کرتے تھے اس میں صوفیہ مبالغے کی بات ہیں یعنی سمجھانے کی خاطر اتنا مبالغہ کرتے تھے کہ کہتے تھے جب تمہارے سر پر کوئی بڑا نہ رہے تو بلی کو بڑا بنا لو یعنی مطلب یہ کہ کوئی پوچھنے کے لیے نہ رہے تو بلی سے ہی مشورہ کرتے رو تو مراد مبالغے سے یہ تھی کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھو کہ انسان کو جب اس کے اوپر کوئی نہیں نہ رہتا تو پھر اس کا نفس بیچ میں دخل دیتا ہے شرارتیں کرتا ہے پھر اس نے نئی نئی باتیں سجھاتا ہے تو کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیئے اللہ نے فرمایا ان دونوں چیزوں سے ہٹ گئے نہ کسی کی سنتے تھے نہ خود تحقیق پہ نتیجہ اس سے کیا نکلا کہ آپ جیسی ہستی اور آپ لوگ انہیں دعوت دیں ہدایت کی طرف ہرگز ہدایت پر نہیں آئیں گے کوئی صحیح راہ کا مصرف ان کے پاس رہا نہیں صحیح راہ جہاں سے آتی تھی تحقیق اور تکلید دونوں انہوں نے برباد کر لیں اور یہ ہمیشہ کے لیے گمراہ ہوگی